اب ہم بیری کی طرح گھومتے رہیں گے میری جو پنچیت لگانی لگا لیں شرم آنی چاہیے تو میں طلاق کی بات کرتے ہوئے نہ شرم تو آپ کو آنی چاہیے تھی وہ بھی لوگوں پورے شہر میں موٹر سیکل پر لے کے پھرتے ہوئے ہیں تکے لگا لگا کے بریکے لگا لگا کے تاکہ وہ آپ میں وجہ آکے شاپنگوں کے تھیلے بھر بھر گئے ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کزن ہے وہ میری خالہ کی بیٹی ہے اور ہماری بیچ ایسا کچھ نہیں ہے ہاں تو کزن تو وہ نزاکت پائی کی بھی ہے وہ تو اس کو موٹر سیکل پر لے کے نہیں پھرتے آرے وہ اس سے بڑی ہے اور میرے دل میں کچھ ہوتا تو میں اسے چھوڑ کے تم سے شادی کرتا کیا نا مجھے تو اللہ گرا کے بڑا پستار ہے مجھ سے بھی آ کر کے آب سجول باتیں مت کرو اور جا کے نزاکت اور نائی ماں سے معافی مانگو نائی ماں مانگو یہ بچاری ماں سے کیوں مانگے اپنی چھوٹوں سے تمام ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کیا کیا اس نے مجھے سب پتا ہے ابھی تم نائی ماں اور نزاکت کی باتیں سن لیتا ہے نا تو کانوں کو ہاتھ لگاتے گا نا کیا کہہ رہی تھی وہ نیما فسادن یہی کہ ان کی لڑکی کو لڑکوں کوئی کمی نہیں اور ارسل تو ویسے ہی خالی ہاتھ لٹکائے پڑتا ہے اس کے پلے ہے کیا سن لیا پڑ گی ڈھانڈ کلیجے میں زاہر ہے جب ان کے مو پہ ان کی بیٹی کی طلاق کی باتیں کرو گے تو وہ یہی کہیں گے نا جو بھی ہو چمشید لڑکی والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھوڑا جھکے ہی رہنا پڑتا ہے ہاں تو یہ بات جا کے آپ ان کو سمجھائیں نا ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں اور ایسا کیا کہہ دیا میں نے غصے میں بندے کے مو سے کوڑی بات نکلی جاتی اس کا کیوں کلے جا ساڑ گیا ہے فیلال اٹھو اور جا کے بی جان سے مافی مانگو چمشید صحیح کہہ رہا ہے بی جان تم سے بہت خفائیں بہتر ہوگا ان سے معذرت کر لو ٹھیک ہے مانگ لیتی کیوں میں بی جان سے مافی لیکن وہ جا نیما فسادن ہے نا اس سے مافی مانگتی ہے میری جتی اپنی زبان کی وجہ سے کسی دن بڑا نقصان کرا باؤ گی اور کیڑا نقصان اٹھانا ہے مینے پچیٹوں یہ جا ہوں سبھال لو سر موسیقی